ہلو ایبریون سواگت ہے آپ کا اپنی چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ ایکسپورٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے ای سی ایس ٹیٹن مالٹا میں ہونے والے آج کے پہلے مقابلے کی یہاں پر اگر آپ دیکھو اوور سیز اور ایٹلیس کے بیچ میں مقابلہ ہونے والا ہے اوور سیز نے اپنے دو مقابلے کھیلے ہیں سدن کے خلاف اور دونوں کے دونوں یہ ہارے ہیں سدن کے خلاف ہی ہارے اور اگر ایٹلیس کی آپ بات کرو گے تو ایٹلیس نے اپنا ایک مقابلہ کھیلا دوس دوسرا جو کھیلا تھا وہ ان کا رد ہو گیا تھا بارش کے قارن اور وہ جو مقابلہ جیت کر رہا ہے امریکن یونیورسٹی خلاف جیت کر رہا ہے بڑیا پرفارمنس رہی بٹ اب بھی جو ہے بارش کے قارن جو پورا کا پورا ٹریک بلکل سلو ہو چکا ہے آٹ فیلڈ بلکل گلی ہے پچھ ان کے بلکل گلی ہے پچھ یہ کور کرتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آرٹیفیشل پیچھا تو اسے کور کر کے بھی کوئی فائدہ تو ہے نہیں تو وہ اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر ابھی ساری کی ساری ڈیٹیل ڈسکیس کر لیں گے اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپچن میں مل جائے گا اس سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے وومن بی بیل کا جو مقابلہ ہے وہ اس کی ویڈیو نہیں دیکھے تو وہ اپر آپ کو آئی سیکشن میں مل جائے گی پلس ساتھ میں ابھی تک اگر آپ نے بنگلہ دیش ٹی ویڈیو بھی نہیں دیکھیا تو اس کی ویڈیو آپ کو اوپر آئی سیکشن میں مل جائے گی بیک ٹو بیک مقابلے ہیں بنگلہ دیش پہلے بنگلہ دیش ٹی 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 ہے پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو بھئی بریسوین ہیٹ اور سیڈنی تھنڈر کے بیچ میں مقابلہ ہوگا پھر اس کے بعد راکس بانگلہ ٹی 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 ہے راکس بانگلہ ٹی 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 کی ویڈیو شاید نہیں آئے گی اس کے بعد جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ مالٹا کی ہی آئے گی تو وہ دیکھ کے چلنا مالٹا کے آج چار مقابلے ہیں تو وہ چاروں کے چاروں یہاں پر ہم کور کرنے والے ہیں بنگلہ دیش ٹی 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 ہے تو یہ بھی ہم کور کریں گے اور لنگا پریمیر لیگ تو امپورٹنٹ لیگ ہے تو یہ تو ہمیں کور کرنی ہی پڑے گی Viers آپ کو بڑیا پرفون کر کے دے سکتے ہیں Atlas کی جو ٹیم تھی اس نے زیادہ بڑیا پرفون پہلے مقابلہ مतلاب اگر آپ سکور تکوئے تو اتنا بڑیا نہیں رہا تھا اب بھی ساری 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 ڈیٹیل discuss کر لیتے ہیں na這個是 telégkeiten پہ مل جائے گی telegram کا لنگ آپ کو نیچھے description میں مل جائے گ گا تو چلی ابھی ہم یہاں پر ویڈیو شروع کر لیتے ہیں ساتھوہ مقابلہ ہے ٹورنمنٹ کا کھیلے جائے گا اوور سیز اور اٹلس کے بیچ میں دونوں ہی ٹیمز بہت بڑیا ٹیمز ہیں پر اگر آپ دیکھو گے تو بھائیہ اپنا اوور سیز جو ہے اپنا دوسرا مقابلہ بھی ہار کر آ رہے ہیں اپنا پہلا مقابلہ بھی ہار ہے یہاں پر دوسرے مقابلے کی اگر آپ بات کرو گے جو دوسرا مقابلہ ہارے تھے وہ وہاں پر انہیں سیونٹی ٹو رن مارے تھے ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر انہیں سیونٹی ٹو رنز مارے تھے ساتھ وکیٹ کے لاؤس پر اور وہ جو ہارے تھے وہ ہارے تھے پانچ وکیٹ سے ہارے تھے تو چیز کرتے ہوئے جاتا ٹیمز جیتی ہیں کیونکہ سلو پیچھا تو سیکنڈ ایننگ میں تھوڑا سا دھوپ کے قارن تھوڑے سے مطلب موائسٹر وہ تھوڑا سا کم ہو گیا موائسٹر بائسٹر تو اس ویے سے یہاں پر سیکنڈ ایننگ میں آپ کو زیادہ بڑیا پرفارم گرتوی دکھی ہے پیچھا بھی تک یہاں پر اگر آپ دیکھو گے سب سے پہلے ویدر ریپورٹ تو چانسز بہت کم ہے رین کے آج اگر آپ دیکھو تو سیونٹی تھری پرسنٹ ہیومیڈیٹی ہے پر پرسپشن چانسز صرف ہو سے بیس پرسنٹ ہے ہیومیڈیٹی زیادہ ہے پر چانسز جو ہیں رین کے وہ بہت زیادہ کم ہے سترہ سے انیس ڈگری سیلسس آپ کے پاس ٹیمپریچر دیکھنے کو ملے گا پیچھ ریپورٹ کی اگر میں بات کروں ہائی سکورنگ میچز اسی لئے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ بھئی اب پیچھ ہو چکی ہے سلو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایوریج فرسٹ رنگ سکور کی اگر میں بات کروں ایٹی سکس رن ہے اور ریکارڈ آف چیزنگ اگر آپ دیکھو تین بار جو چیز کرتے ٹیم جیتی ہے ایک بار یہاں پر ہاری ہے تو چیز کرنا بہت زیادہ آسان ہے آہ اوورسیز کی اگر آپ بات کرو گے دو مقابلے کھیلیں اپنے دونوں کے دونوں مقابلے ہارے آہ ایس او سی کے خلاف ہی اپنے مقابلے ہارے ہیں ہینڈریچ گریچ کی اگر آپ بات کرو گے بہت بڑیا ایمپورٹن پلیئر انٹرنیشنل پلیئر ہے اپنی ٹیم کے لئے چالیس اور گیارہ رن کے ساتھ ایک ویگٹ سی پالمر آیا ہے تو اوپن آپ کو کر کے ہی دے گا پر ایک بات یہ تھی بھی ہے چال بھی آپ کو اوپن کر کے دے سکتا ہے پر اسے بہت نیچے بھیجا گیا اس بارنی آپ کے پاس ہے اس نے زیادہ کچھ کیا نہیں پہلے مقابلے میں بیٹنگ آئی نہیں دوسرے مقابلے میں اوپر بھیجا گیا تو زیادہ بڑیا اس نے پر فرم کرا نہیں جرگ ہرچی کی اگر میں بات کرو ایک ویگٹ دو رن کے ساتھ ایک ویگٹینگ اینڈی ناوڈی آپ کے پاس ہے دو ویگٹ ستہ رن کے ساتھ ایک ویگٹ اس کے بعد اگر آپ دیکھو ڈینیل کینی وٹن آپ کے پاس ہے سات رن اور گیاہ رن پھر اس کے بعد ال ٹک آپ کے پاس ہے ایک رن اور ایک ویگٹ اس کے بعد کریشو آپ کے پاس ہے بارہ رن اس کے بعد اگر آپ دیکھو چالز اوپن کر کے اس نے چھبیس رن مار 2002 پھر اس کے اگلے مقابلے میں بہت نیچے بھیجا گیا دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ پالمر کھیلا تو یہ اوپن اوپنر یہ ہے اسی لئے اسے اوپن ہی کروائے گا اگر آپ چال کا دیکھو گے نا تو بھی یہ وہ لوہر میٹل آرڈر میں ہی آتا ہے اوپن کروا دیا تھا پہلے مقابلے میں پر وہ ہی تھا کہ بھی اوپنر ہے نہیں تو اسی لئے سیکنڈ انگ میں اوپن نہیں کروائے گا یہاں پر اگر آپ دیکھو بولنگ دپارٹمنٹ سب سے پہلے جرگ آپ کے پاس ہیں جو آپ کو بولنگ کے اوپن کر کے دے رہا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو انڈی آپ کے پاس ہے ایک انڈی امپورٹنٹ پک ہے کیونکہ انڈی نا بیک تو بیک وکیٹ چٹکا ہی ہیں انڈی کے بارے میں پہلے مقابلے میں زیادہ کچھ پتا ہی تھا پر دوسرے مقابلے میں بڑیا پرفرم کر رہا ایم ٹاؤن دوسرے مقابلے میں نہیں کھیلا پر ایک بہت بڑیا پلیئر تھا ایم ٹاؤن اگر یہ پرفرم گا جاتا تو ایل ٹاک آپ کے پاس دونوں مقابلوں میں اس نہ بالنگ کروائی ڈی آہ مارکس کی اگر آپ بات کروگو تو ڈی مارکس بھی آپ کے پاس ایک ایمپورٹنٹ پلیئر جس نہ بالنگ اوپن بھی گری اور پھر اس کے بعد ڈیتھ میں بھی آپ کو آ کر بالنگ کروائی ایک مقابلے میں تو یہ ایہ اوپن کر کے دے دے گا تو ڈیتھ میں آپ کو بالنگ کروا کے دے دے گا ایتھن پہلے مقابلے میں ایک اوور ملہب ایک بال کروائی اور یہاں پر ہینڈریچ نے دو اوور پورے کے پورے کمپلیٹ کروائی تو ایک بہت بڑی اپک اگر آپ دیکھو ہینڈریچ تو بالنگ کروا سکتا ہے پر اتنی کنسسٹینٹلی نہیں تھا کرواتا پر اب پچھلے مقابلے میں دو اوور کروائی کیمپر کی اگر آپ بات کرو اور پالمر کی اگر آپ بات کرو جیسے میں نے آپ کو بتا ہے اوپنر تھا تو اوپن اس نے کر کے دیا آپ کو تو یہاں پر ہر ایک چیز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہ اسی لئے لکھا ہوا ہے لور میڈل آرڈر آرڈر کی بھئی آپ کو پتہ لگ جائے گی کون سا پلیئر کیا کر سکتا ہے کیا نہیں یہ ان کی جو پچھلے تین چار مقابلے ہیں نا ان سے یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ لور میڈل میڈل آرڈر اسی لئے لکھا ہے پانچوے نمبر پر آتا تھا چھٹے نمبر پر آتا ہے ساتویں نمبر پر آتا تھا انتو آٹھوے نمبر پر آتا تھا تو انہی نمبر میں یہ روٹیٹ کرتا تھا چارل اسی لئے یہاں پر میں نے اسے لوہر میڈل آرڈر میں رکھا فیوس کے ادجر آپ کے پاس ہے یہ سارے کے سارے پلیئرز کے آپ کو steps دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر یہ سین بائنی میڈل آرڈر میں آتا ہے اور اب بھی بھی آپ کو میڈل آرڈر میں ہی لاتا ہوا دکھا یہ تیسے نمبر پر ہی آیا ہے اینڈی کے سٹیٹس نیچے صرف ایک اب نیچے آگے ایو کے تو ایو کے اپنا پہلا مقابلہ جیت کر آ رہے ہیں ایو ایم کے خلاف بہت بڑی ہے پر اگر آپ دیکھو تو سکور اتنی زیادہ ہائی نہیں بن رہے ہیں وکیٹ زیادہ گل رہی ہیں تو بولر آپ کے بعد زیادہ ہونے چیئے بسیل آپ کے پاس ہے زیرو اوین اے دیپ دلیپ آپ کے پاس آٹھ رن پھر اس کا دے لال نو رن پھر اعت منوز نے اٹھائیس رنہ مارے اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس آسف شاہ ہیں ایک وگٹ اس کے بعد جے سجو آپ کے پاس ہے دو رن بOSS پال آپ کے پاس ہے دو بارہ رن کے ساتھ ایک وگٹ اور اس کے بعد ایمیتھیو glue اہم چٹکہی باولنگ اگر آپ دیکھو گے تو بہت جاتا ب調 گئی ہے باولنگ یہاں پر ایسک کے Sakar ter Zhیل سجل کے اوپن گری thin ass comme شاڑ نہیں ہاں پر ایک پر کر میں ایک پول کو ایک بیٹ سکتہ آگے دو اور vi نینے کیں بہت بڑیا پر فورم کہ نہیں رہی فیر اس کے بعد بعنی آپ میک کو ایک پیچ یہ یکسی دیگhil فیصلی ہے منعلاد ایسی وطورة مہمی ایک ایک ٹاکڑ کہ آپ کو سٹیٹس مل جائیں گے اگر آپ دیکھو تو یہی میں نے آپ کو بولتا کہ اوپنر ہے میڈل آرڈر میں آکے بالنگ کروا دے گا پر اینڈ میں آکے بالنگ اس نہ کروائی آپ کے لئے بہت بڑی آپ لے رہا آرام سے آپ اس پلیئر کو رکھ سکتا ایسے ای میتھو آپ کے پاس اگر دونوں چل جاتے ہیں ای میتھو اور یہاں پر اگر آپ دیکھو ای میتھو کو نیچے بھیجا گیا پر یہ ہے ویسے اوپنر تو ہو سکتا ہے آج کے مقابلے میں آپ کو اوپن کر کے دے دے کیونکہ زیادہ بڑیا پرفارمنس رہی نہیں تھی پچھلے مقابلے میں ان کی یہاں پر آپ کو ہر ایک پلیئر کے سٹیٹس مل جائیں گے ایک آدھے دو پلیئر جن کے سٹیٹس نہیں ہیں وہ اگر کھیلتے ہیں تو ان کے سٹیٹس دیکھ لوں گا ویسے ملیں گے نہیں پر وہ اگر ہوں گے تو وہ آپ کو میں ٹیلیگرام پر پروائیڈ کروا دوں گا تو ابھی جو ہم یہاں پر ٹیم کی بات بات ڈسکس کر لیتے ہیں ہم ٹیم کی بات ڈسکس کرنے سے پہلے جن بھائی نہ ابھی تک ٹیلیگرام چینل جائن نہیں کر رہا ٹیلیگرام چینل جائن کر لو جن بھائی نہ ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کری چینل سسکرائب نہیں کر رہا دونوں کام کر لو ابھی تک اگر آپ نے وومن بی بیل کا مقابلہ نہیں اس کی ویڈیو نہیں دیکھے تو اوپر آئی سیکشن میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی ایچ گرچی آپ کے پاس ایک بہت بہت بڑی آپ لے رہا ہے اور سی پالمر آپ کو اوپن کر کے دے رہا پہلے آپ کو چالز نہ اوپن کر رہا تھا پر ویسے وہ اوپنر ہے نہیں اس نہ اوپن کر کے آپ کو دے دیا تھا ایس بائر نہیں کی اگر آپ بات کریں بالنگ کر سکتا ہے پر اس سے بالنگ کروائی نہیں گئی پلس آپ کو میڈل آرڈر ملتی سے چوتھے نمبر پر آ کر دے دے گا اے ڈیلیپ آپ کے پاس ایک پلیر ہے جس سے آپ یہاں پر ٹرائی کر سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہو سی پالمر کے ساتھ اے ڈیلیپ یا تو ملہب ایچ گریج کے ساتھ اے ڈیلیپ پھر بالنگ سیکشن کے اگر آپ بات کرو ای میتھو ڈی کے ویٹن پھر اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھو تو بھئی آپ کے پاس چالز ہیں بہت بڑی ہے ایک پک آپ کے لیے آپ آرام سے ٹرائی کر سکتا ہے اس پلیئر کو سنیش آپ کے پاس ہے ٹرائی کرنا چاہتے ہو اس پلیئر کو ٹرائی اگر سکتا ہے عبداللتیف آپ کے پاس ہے عبداللتیف is also a good pick اس کے سٹیٹس اگر آپ کو دیکھنے ہوں گے تو پیچھے چلے جاؤ ویڈیو میں آپ کو وہاں پر مل جائیں گے ناوڈی آپ کے پاس ہے جے ہرچی آپ کے پاس ہے ڈی جورجی آپ کے پاس ہے پلس ساتھ میں ایم سلی کمار آپ کے پاس ہے تو یہ چاروں پلیئر آپ کے لیے بڑیا ہیں ایس کے اپو آپ کو بالنگ کروا کر دے رہا ہے ٹرائی کرنا چاہتے ہو گرینڈ لیگ میں ٹرائی کرنا اور سی ویلچن اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہو رسکی گرینڈ لیگ میں فیو سکت بی پول ایل تک اور اس کے ڈی مارک سے تینوں پلیئرز امپورٹنٹ ہے جے سادو ایک آور کروا ایک ہی آور کروا ہے اس نے پر یہاں پر ان کے بابو کی سیلیکشن بہت زیادہ کم ہے اس نے دو آور کمپلیٹ کروا ہے تو دو آور بولرز اگر آپ رکھنا چاہتے ہو تو ان کے بابو آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک پلیئر آپ ڈراؤپ کس کو کر سکتے ہو بھی یہ مارکس کو ڈراؤپ کر سکتے ہو اور یہاں پر ان کے بابو رکھ سکتے ہو چھے پانچ کا ریشو بہت بڑی ہے ریشو بن جائے گا ابھی کے لئے ساتھ چار کا ریشو بنا پڑا ہے یہاں پر اب ڈیٹی ٹیم ٹیلی گرام پر مل جائے گی یہاں پر سب سے پہلی ٹیم کی اگر میں بات کروں ایم سلی سلی گمار ایس گرچی ایسا وائس گرام پر ایس ایکشن میں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی وومن بی بی الکی اور اگر آپ بنگلہ دیس ٹی 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 بھی دیکھنا چاہتے تو وہ بھی اوپر مل جائے گا یہاں پر اگر آپ دیکھو ایس گرچی آپ کے پاس ہے اے دلی پہ ایسا وائس کپٹن ای میتھو فیوس کے چارلز آپ کے پاس ہے ڈی کہویٹن آپ کے پاس ہے ایم سلی گمار آپ کے پاس ہے اینڈی آپ کے پاس ہے ایسا کیپٹن جے ہرچی آپ کے پاس ہے جے ساجو ہے بی پول اور ال ٹک ہے پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے گرینڈ لیگ فیوری والا اپ ڈیٹی ٹیم ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے دسکپٹن میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکراب کر لیجے گا ویڈیو لیک کر دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا کیونکہ ایسی ویڈیو ظہر بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر